بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو کی تیچر ہما دستگیر کریڈ فائف میں آپ سب کو خوش آمدید کل جو ہم نے سبق کا تارف کیا تھا وہ تھا اجنبی پر بھروسہ کل ہم نے سبق کا تارف کیا تھا اور پڑھائی کی تھی آج ہم کرنے جا رہے ہیں سبق کے سوال جواب اس کے لئے سب سے پہلے آپ جماعت کا کام ڈیڑ ڈے انوان میں آئے گا اجنبی پر بھروسہ اور سرگرمی میں آئے گا سوال جواب پہلا سوال ہم دیکھتے ہیں فہد کی امی نے اسے کیا نصیحت کی تھی اس کی امی نے اسے کیا نصیحت کی تھی جی بیٹا کسی بھی اجنبی پر بھروسہ مت کرنا سوال نمبر دو اجنبی شخص نے کیا کہہ کر فہد کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اجنبی نے کہا بیٹا میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہوں تم میری مدد کرو اگلا سوال اگر اتفاق سے پولیس موبائل وہاں سے نہ گزرتی تو کیا ہوتا جواب اگر پولیس موبائل وہاں سے نہ گزرتی تو وہ اجنبی فہد کو اغوا کر لیتا پولیس موبائل نہ گزرنے کی صورت میں فہد کو اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا جی فہد کو کیا کرنا چاہیے تھا اس سوال کا جواب آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے یہ آپ کا آج کا کام ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا شکریہ اللہ حافظ